بہت زیادہ یہ پال آ رہے تھے کہ یہاں پہ جو نوک ہے وہ صحیح کیوں نہیں بنتی تو اگر آپ اس طرقے سے لگائیں گے تو آپ کی نوک جو ہے وہ پرفیکٹ بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاتھ کی ویڈیو میں آپ سب کو ڈوری والی پائپنگ اٹیچ کرنا بتاؤں گی کہ ہم جس طریقے سے ڈوری والی پائپنگ اپنے کمیز کے چاک اور دامن پر لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ نوک بناتے ہوئے کیا ہم غفتی کرتے ہیں ہم میں آپ ممیسا شیئر کروں ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہمارا مارچن ہوگا اس کو ہم فولٹ کر لیں گے یا مارکنگ کر لیں یا آئرنی کی بدل سے اس طریقے سے کریز بھی اٹھا لیں جیسے کہ آپ نوکو یہاں بھی شہو ہو رہی ہے دیکھیں ہمیں چاہیے ہوگی پائپنگ پائپنگ بنانے کا طریقہ میں اپنے چیار پر اپلوڈ کر چکی ہوں پائپنگ جو ہے بہت احسان طریقے کے ساتھ میں نے بتائی ہے کہ گھر میں ہم بچے ہوئے کپنوں سے پائپنگ گھر میں خود تیار کر سکتے ہیں اگر آپ گھر میں نہیں بنا سکتے پائپنگ تو ویڈیو دیکھ لیں اور اگر آپ کے پاس ابھی پائپنگ آویلیبل ہے بازار والی اس کا جو باہر والا کنارہ ہوگا ایک ساتھ دوری والی ہوگی دوسرے جو باہر والا کنارہ ہوگا اس کا فولڈنگ کر کے پریس کر لیں یا سلائل لگا لیں تاکہ ہماری پائپنگ لگنے کے بعد الٹی ساتھ سے بھی اچھی سنشنگ آنے چاہیے ٹھیک ہے اب سکتے ہیں مشین پہ کسی ہم لگائیں گے کیسے تو سب سے پہلے ہم نے مشین کا جو ٹول ہے وہ چینج کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ بلا ٹول ہم اتار دیں گے اور سنگل جو پام مو کا وہ ہم لگا لیں گے ہائپنگ کی جو سیدھی سائیڈ ہے وہ ہم اوپر کی طرف کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے کمیز اُلٹا ہی ہے ہمارا لیکن اب یہاں پہ ہم نے اسے جو اس کی فرنٹ لیئر ہے وہ ہم اٹھا لیں گے اوپر کی طرف کر لیں گے اور یہ بیک لیئر ہے میرے پاس ٹھیک ہے کوئی بھی لیئر آپ کر سکتے ہیں Möglichkeit جیسے یہاں پہ فرنٹ رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یاد رکھنا ہے یہاں یہاں سا پر ختم ہو روی ہے جایش آہستہ بیٹا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ فٹنگ السلائج ہاؤ ہے جہاں ہاں پہ ختم ہو روی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے پائپنگ لگانا سٹارٹ کرنے ہیں لیکن یہاں ان350 قیقتنگ سوڑ کریں لیکن یہاں جو دیگئی hoch a dot com اور یہاً پہ ہم نے سیری سائیڈ ہے اور اس سائیڈAParem پہ کے سانٹ کرنے ہیں اب ہم نے یہ جو کریز بٹھائی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ ہماری تیار چاک ہے اس سے اوپر ہم نے تقریباً ایک انچ کے لگ بھگ ہم اس طریقے سے اوپر کریں گے اور یہاں اس کے ساتھ سر ہم سلائے لگانا سٹارٹ کر دیں گے یہ کریز یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے پہلے آپ مارکن کر لیں یا اس طریقے سے کریز بٹھا لیں اسی کے اوپر ہم نے دوری والی پاپنی رکھ رہی ہے اور سلائے لگاتے جانا ہے سلائے لگاتے جانا ہے اب یہاں بھی ہمارا ایک چاک ختم ہو رہا ہے اب یہ دامن سٹارٹ ہو رہا ہے اب ہاں یہاں سے ہم نے دھاکہ کٹے بغیر اس کو اس طریقے سے ٹرن کر لینا ہے ایسے چیک ہے اب ہم نے یہ جو کریز آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ جو دامن مارے نیچے والی کریز ہوگی جو آئرنک کے پسر سے ہم نے فولڈنگ کی ہوگی اب ہم نے اس کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے یہاں میں نے آپ کو دکھانے کے لیے تاکہ آسانی سے آپ کو کلیر نظر آ سکے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو اس طریقے سے فولڈ کر لینا ہے ایسے جتنی ہمیں یہ دیکھیں پائپنگ یہ سیدھی سائٹ ہے اب ہم نے یہ جو کریز نظر آ رہی ہے اس پائپنگ کو ہم نے اس طریقے سے ٹرن کر دینا اگر ہم یہاں سے اس طریقے سے کریں گے تو نوک جو ہے بہت اچھی بنے گی اگر میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے زوم ان کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کلیر نظر آ سکے اب یہاں پہ ایک چاک ہمارا ختم ہو چکا ہے اور یہاں پہ یہ دامن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے دامن پہ یہاں پہ دیکھیں آئرنک کی مطلب سے کریز بٹھائی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ میں نے تھوڑا سا نشان لگایا ہے اب آپ نے یہاں پہ اس کو اس طریقے سے الٹی سائٹ پہ ٹرن کر لینا یہ سیدھی سائیڈ ہے اور یہ الٹی سائیڈ ہے اس کو اس طریقے سے ٹرن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے یہ جو کریز ہم نے بنائی ہوئی ہے یہ جو فائٹو مارجن ہے یہاں سے ہم نے اس کی نوک لینی ہے ایسے اس طریقے سے اور ایسے ہم نے سلائے لگا دینا یہ دیکھیں یہاں پہ نوک جو ہے اس کی بہترین بنے گی جب ہم اسے اس طریقے سے ٹرن کریں گے تو یہ دیکھیں نوک جو ہے وہ بہترین بنے گی ٹھیک ہے اب اس لائے لگے گی یہاں پہ اب یہاں پہ دیکھیں یہ دامن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ چاک آگئے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اس طریقے سے ٹرن کرنا ہے ٹرن کر کے ہاتھ کے مطل سے ایسے پریسیٹ کر لینی ہے اب ہم نے یہ جو کریس آپ کو نظر آرہی ہے جو ہمارا مارزن ہوگا وہاں سے ہم نے اس کی نوک بنانی ہے ایسے اور اس کو اس طریقے سے رکھ لینے یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے یہاں سے نوک جو ہے وہ پرفیکٹ بنے گی اب اسی طریقے سے ہم نے کمیز کی جو فرنٹ سائیڈ ہے وہاں پہ بھی پائپنگ لگا لینی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہماری نوک جو ہے وہ اس طریقے سے ہوں گی اور ہم نے ایسے ہی سے پریس کر لینا دیکھیں یہ چاک والے سائیڈ ہے اور یہ دامن والے سائیڈ ہے اور پہلے چاک والے سائیڈ مطلب جیسے یہاں پہ سائیڈ لگی ہوگی ویسے ہم نے فولڈنگ کرتے جانا ہے اور پریس کرتے جانا ہے یہ دیکھیں جب ہم پریس کریں گے تو الٹی سائیڈ پہ یہ دیکھیں کورنر کتنا پیارا آئے گا اور سیدھی سائیڈ پہ بھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم نے دوسری سائیڈ بھی کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ اس کنارے پہ سائیڈ بھی لگا سکتی ہیں اور ترپائی بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کا پرنٹ اس طریقے سے ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اب کوئی بھی نلکی جو ہے نا وہ ایک کلر کی ہم نہیں لگا سکتے یہ فرنٹ ہے اور یہ بیک سائیڈ ہے تو آپ کیا کریں ترپائی بھی کر سکتی ہیں اور اگر آپ سائیڈ لگانا چاہتی ہیں تو آپ سیم تریڈ یوز کر کے سائیڈ بھی لگا سکتی ہیں بہت زیادہ یہ سوال آ رہے تھے کہ یہاں پہ جو نوک ہے وہ صحیح کیوں نہیں بنتی تو اگر آپ اس طریقے سے لگائیں گے تو آپ کی نوک جو ہے وہ پرفیکٹ بنے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں الٹی سائیڈ پہ بھی کتنی نیر فنشنگ ہے اور سیدھی سائیڈ پہ بھی دیکھیں اسی طریقے سے دوسری سائیڈ پہ بھی اگر اب میں دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ سیدھی سائیڈ اور یہ الٹی سائیڈ آج کا ٹیٹوریل آپ کو اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت سارا خیال رکھئے گا